آج ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں اس بازار میں جس کا اصل نام ہے ہیرہ منڈی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے ہیرے جیسی خوبصورت رکاساؤں کی وجہ سے ہیرہ منڈی کہا جاتا ہے لیکن یہ سچ نہیں سچ یہ ہے اس بازار کو رنجیت سنگھ کے ایک وزیر کے بیٹے ہیرہ سنگھ کے نام پر ہیرہ منڈی کا نام دیا گیا تھا اور اس بازار میں معمول کا کاروبار ہی ہوا کرتا تھا شاہی امارات کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس بازار کو شاہی محلے کا نام بھی دیا جاتا ہے لیکن اگر آج یہ بازار بازار حسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بازار کو انگریزوں نے ایک الگ ہی رونک بخشی جب انہوں نے مختلف علاقوں کی معروف رکاساؤں کو اس بازار میں لاکر اکٹھا کر دیا انگریزوں کے اس اقدام کا مقصد لاہور میں کائنات انگریز سپاہیوں کو ایک ہی جگہ پر تفریح مہیا کرنا تھا قیام پاکستان کے بعد مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے یہاں رہنے والی خواتین کے خلاف مختلف آپریشنز شروع کیے لیکن بعض نامعلوم اور بہت سی معلوم وجوہات کی بنیاد پر اس بازار کا بال بھی بیکا نہ ہو سکا تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں اس بازار نے بہت شہرت حاصل کی وہیں شرافہ کے نزدیک اس کا نام لینا بھی مایوب سمجھا جانے لگا اور جہاں کوئی دوسرے کو یہ کہہ دیتا کہ وہ ہیرہ منڈی جا رہا ہے تو اس بات پر تو جھگڑے ہو جایا کرتے تھے گویا اس بازار کا نام لینا گالی سے کم نہیں تھا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض شرافہ کے حوالے سے تاریخ میں کہیں کہیں کچھ اور تذکرے بھی ملتے ہیں جن کا ذکر شاید وہ شرافہ دن کی روشنی میں خود بھی خود سے بھی نہ کرتے ہوں پھر پاکستان کا اقتدار جنرل زیاو الحق کے ہاتھ آ گیا انہوں نے ناچ گانے کی محفلوں اور توافوں کے پیشے پر پابندی لگا دی تو کچھ عرصے تک یہ بازار بے رونک رہا تاہم زیاو الحق کے بعد اس بازار کی رونکیں کسی حد تک دوبارہ بحال ہو گئیں لیکن اس علاقے کی بدنامی اور یہاں جدید رہائشی سہولیات کی ادم دستیابی کے باعث بہت سی رکاساؤں نے پوش علاقوں کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس بازار کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا لہٰذا آج یہ بازار اپنی پرانی پہچان کے بجائے ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یہاں کاروبار کرنے والے اور خریداری کرنے والے دونوں ہی شرافہ ہیں آج یہاں جو بھی آتا ہے وہ اس نیت سے ہرگز نہیں آتا جس کے لیے کبھی یہ بازار جانا جاتا تھا آج یہاں سب سے زیادہ جو کام کیا جاتا ہے وہ جوتے بیچے جاتے ہیں اور جوتے بنانے کا سامان بیچا جاتا ہے جن کمروں سے شاید کبھی گھنگرووں کی آواز آیا کرتی ہوگی آج وہاں مختلف چیزیں بنانے والی مشینوں کی آواز سنائی دیتی ہے البتہ اس بازار میں کم سنوں کے لیے روزی روٹی کل بھی مشکل تھی اور آج بھی آسان نہیں ہے اس بازار کی ایک خاص بات یہ ہے کہ رکس اور رکاسائیں نہ سہی لیکن آج بھی یہ آلات موسیقی کی ایک اہم مارکیٹ ضرور ہے بالخصوص وہ نوجوان جو شاید ٹھیک طرح سے اس بازار کی تاریخ کو بھی نہ جانتے ہوں انہیں بھی اگر گٹار خریدنے کی ضرورت پڑے تو وہ اس بازار کا ایک آدھ چکر لگا لیتے ہیں ہیرہ منڈی کی یہ بڑی گلی ایک خاص پہچان رکھتی ہے اور اس کی وجہ یہ کہ اس کی ہر بغلی گلی کے شمال کی جانب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بادشاہی مسجد کی دیوار بلکل سامنے نظر آتی ہے اس دور کی نشانیوں میں اگر کچھ باقی ہے تو یہ چند پرانی امارتیں اور ان کے خستہ حال جھروکے یا یہ چند بڑھے جنہوں نے اپنی جوانیاں کسی نہ کسی حسینہ کی خاطر یہاں گزار دیں اور آج انہی تھڑوں پر مرنے کی آس لیے بیٹھے ہیں دیگر تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ ہمیشہ سے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی شہرت رکھتا ہے جیسا کہ یہ مشہور زمانہ پھجہ سری پائے جسے لہوڑی اپنے لہجے میں پھجے دے پاوے کہتے ہیں حتیٰ کہ بیرون ملک سے آنے والے سیاہ بھی ایک بار پھجے کے پاس حاضری دینا لازم خیال کرتے ہیں اگرچہ جن لوگوں نے بھلے وقتوں میں پھجے کے پائے کھائے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ اوہ گلہ نہیں رہیاں اوہ باطا نہیں رہیاں دوسرے الفاظ میں یہ کہ پھجے کی دکان چونکہ بہت اونچی ہو چکی ہے اس لیے پکوان پھیکا ہو گیا ہے اس علاقے کی آج ایک اور وجہ شہرت اس کی فود سٹریٹ بن چکی ہے شرفہ اپنے پورے خاندان کے سمیت اس علاقے میں بڑی خوشی سے آنے لگے ہیں کیونکہ آج ان کا مقصد یہاں رنگا رنگ لذیذ پکوانوں سے لطف اندوز ہونا ہوتا ہے یہ ہے اس فود سٹریٹ کا مرکزی دروازہ اور یہ ہے دروازے پہ بنا ہوا شیر لاہور میں رہتے ہوئے آپ شیر کو نظر انداز نہیں کر سکتے بالخصوص اندرون لاہور میں تو بلکل نہیں اور یہ ہیں فود سٹریٹ کے وہ مشہور ریسٹران جن کی چھت سے بادشاہی مسجد کا سہن نظر آتا ہے اسی فود سٹریٹ کے دروازے پر لاہور کی سیاحت کے لیے چلنے والی ڈبل ڈیکر بس کا ٹرمینل بھی ہے آج اس بازار میں لاہور کے کسی بھی دوسرے بازار کی طرح کاروبار کیا جا رہا ہے فرق ہے تو صرف اتنا کہ کاروبار کرنے والوں یا خریداری کے لیے آنے والوں نے اگر کسی کو بتانا ہو تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میری دکان ہیرہ منڈی میں ہے یا یہ کہ میں جوتا خریدنے ہیرہ منڈی جا رہا ہوں بلکہ وہ کہتے ہیں میری دکان اندرون ٹکسالی گیٹ میں ہے یا یہ کہ میں خریداری کے لیے اندرون ٹکسالی گیٹ جا رہا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی